دیکھئے ہم لوگوں نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ کنزیمر مارکٹس کو کس طرح سے سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جو بزنس مارکٹس ہوتی ہیں ان کو بھی عام طور پر میس مارکٹنگ پیٹرن پر سرف نہیں کیا جا سکتا عام طور پر تو جو لوگ بزنس مارکٹس کو سرف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بزنس مارکٹس کو مخلف سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اچھا اب ان کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کرنے کے لیے کموں بیش وہ والے ویریبلز استعمال ہوتے ہیں جس طرح جیوگرافی ہے جس طرح ڈیموگرافی ہے سائیکوگرافی ہے اور بیہیورل پیٹرنز ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ اڈیشنل فیکٹرز بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں جس طرح کہ کسٹمر اپریٹنگ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں پرچیزنگ اپروچز ہوتی ہیں سیچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور پرسنل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یہ تمام اڈیشنل کنسیڈریشنز ہیں جس کو استعمال کر کے جو بیزنس مارکٹس ہوتی ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ بغور کریں تو یہ چار طرح کے اہم فیکٹرز ہیں جس طرح کہ جیوگرافک لوکیشن ہے ایکنومک فیکٹرز ہیں پلٹیکل فیکٹرز ہیں اور کلچل فیکٹرز ہیں یہ سارے فیکٹرز آپ کی جو بیزنس مارکٹس ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں اسی لیے ان کو بنیاد بنا کر کمپنیز اپنی جو مارکٹس ہوتی ہیں ان کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جس طرح کہ ہم لوگوں نے بیزنس مارکٹس میں پڑا تھا جو بیزنس مارکٹس ہوتی ہیں وہ عام طور پر جیوگرافکلی کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں تو وہ جہاں پر جیوگرافک کنسنٹریشن ہوتی ہے کمپنیز دیکھتی ہیں کہ انہوں نے کس جیوگرافک کنسنٹریشن یا کس خاص انڈسٹری کو جو ہے وہ سرف کرنا ہے تو اس حوالے سے ایکنومک فیکٹرز بھی پلیٹیکل فیکٹرز بھی اور کلچرل فیکٹرز بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات ایکلیئر ہوئی ہوگی مجھے امید ہے